دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر مودی کے اوپر گرج راہل گاندی بولے اس دیش میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن روزگار نہیں جب یوانوں سے پوچھو کہ آپ کیا کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیلیوری کرتے ہیں سویگی پر کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سدی نویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال چناؤ کے وقت ہی بی جے پی کا ہندو توجاکتا ہے جی ہیں یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر جم کر بھڑکے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایشوک گھلوت کا پی ایم موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلال ویدیشوں میں گاندھی کی وجہ سے ہوتی ہے عزت ورنہ بی جے پی پجواتی ہے گولفے کو وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو رتا بگوڑا کی بی جے پی کے ساتھ بغاوت جی ہیں ورن گاندھی کے بعد الہاباد یونیورسٹی کے بڑی فیس پر لکھی سرکار کو ہی چٹھی اپنی سرکار کو گھیر لیا ہے وہی پر بھارت جوڑو یاترہ نے دوستو مچایا تہل کا چھوٹے راج جو بجی اچھو جو راجے چھوٹ چکے ہیں ان کو بھی کور کرے گی کانگریز اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر راحل گاندھی کی سٹیجٹی آئی سامنے دوستو گجرات میں عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا دراصل کانگریز اپنا جو بوت کیپچرنگ ہے دوستو جو بوت ہے اس کو مضبوط کرنے میں لگی تھی بتائیں گے کیسے دور ٹو دور جا کر دوستو پرچار کر رہی تھی کانگریز اور بی جے پی کو بھنک تک نہیں لگی ایک چٹھی لیک ہونے کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دو سرکار کا ایک ناش شندے کے اوپر آروپ ووٹ پانے کے لیے پیسے بات رہی ہے شندے سرکار وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کانگریز کا بڑا عملہ سپریشری نے تھی بولی گجرات موڈل نہیں بلکہ بھرشتہ چار موڈل چل رہا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے اینڈی ٹی وی کے پتر کھار نے کھولی موڈی سرکار کی پول دراصل آپ کو بتا دے جیسے ہی موڈی موروی حادثے کے بعد ہاؤسپیٹل پہنچے وہاں پر دوستو وہاں وارٹر کولر رکھ دیے گا جو بڑا بڑے ٹینک کھاتے ہیں تھنڈا پانی کرنے کے ویسے کہ ویسے ہی صرف بنے ہوئے سجاوٹ کرنے کو لیے تاکہ پی ایم موڈی جب جائیں تو بیشتر صاف دکھیں سب کچھ صاف دکھیں کہ بتائیں گے اس میں بھی موڈی جی اپنا پرچار کرنے میں لگے ہیں تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں لیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال سے چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کیوں جیسے آپ کو بتا دیں راہل گاندی کا کہ ان سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے فیلحال اس دیش میں کتنا ہی پڑھ لو لیکن کام لوگوں کو آپ سمجھئے دوستو وہی کرنا پڑھ رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے آج لوگ پارسل باٹ رہا ہیں سمجھئے جس طریقے سے دوستو پڑھائی کی جاتی ہے جس طریقے سے سوچا جاتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں نوکری ملے گی راہل نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا جب بھی میں کسی انسان سے ملتا ہوں جس نے انجینئرنگ کی ہوتی ہے دوستو سوفٹوئر انجینئرنگ یا پھر دوستو آپ کو بتا دیں میکینیکل انجینئرنگ تو ان ساری چیزوں کو لے کر موڈی سرکار بری طریقے سے گھر گئی راہل گاندی نے کہا جب بھی میں کسی انجینئر سے ملتا ہوں تو وہ کہتا ہے ہم نے پڑھائی تو انجینئر کی کیے لیکن ہمیں نوکری نہیں مل سکتی ہم سوئگی میں کام کرتے ہیں پارسل باٹھنے کا کام کرتے ہیں چاہے وہ دوستو طرح طرح کیے پہتی ہیں فلپ کارٹ ایم زون وغیرہ وغیرہ جہاں پر یہ لوگ بچارے پارسل باٹھتے ہیں جس کو لے کر راہل گاندھی جم کر بڑھ کے ان کا کہنا ہے تھا کہ فلال تلنگنا سرکار اور بی جے پی ایک ہی رہا پر ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے راہل گاندھی نے کہا کہ آج دیش میں بڑھتی مہنگائی بڑھتی برزگاری اور بڑھتی نفرت کی ذمہ دار بی جے پی ہے راہل نے کہا کہ دیش میں نفرت فیل رہی ہے ایر ایسس اور بی جے پی دونوں مل کر دیش کو نفرت کی ہوا میں جھوک رہی ہے آگ میں راہل نے کہا ایسا نہیں ہونے دیں کہ آج دیش میں سب سے بڑی چیز جو ہے دوستو وہ یہی ہے کہ دیش کی بہنگائی برزگاری ختم ہو لیکن دوستو دیش سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فلال دوستو دیش کی بگڑی وی ارثوستہ کو کیسے صدارہ جا سکتا ہے پردان منتری نریند رمودی کے دوستو بڑے بڑے دعوے پوری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں اور اس بات کو دوستو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا ہے کہ فلال پردان منتری آج ایکسپوز ہو گیا ہے اس لیے ہو گیا ہے دوستو کیونکہ آپ بھی سمجھ رہا ہے کہ دیش کا کیا ماحول چل رہا ہے دیش میں کس طریقے کی پرستتیاں بن چکی ہیں لیکن دوستو آج ان ساری چیزوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش میں جو ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے اس کے خلاف کہیں نہ کہیں سرکار کو کڑے ووٹ آنے چاہیے دوستو فیصلے لینے چاہیے لیکن سرکار ان مددوں پر بات ہی نہیں کرتی ہے چلیے باتیں ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اسد دنویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال دیش میں فورا جیسے ہی الیکشن آتے ہیں تو موڈی سرکار کا ہندتو جاگ جاتا ہے اس سے پہلے ان کو ہندتو کی یاد نہیں نہیں تھی دسل دوستو آپ کو بتا دیں ایک بار پھر سے موڈی سرکار کی یونیفارم سیویل کوٹ کے اوپر بھڑک گئے ہوئیسی اسد دنویسی کا کہنا ہے کہ یونیفارم سیویل کوٹ کا معاملہ ابھی کوٹ میں درج ہے اور ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی موڈی سرکار یونیفارم سیویل کوٹ کو جان بوجھ اس کا لانا چاہتی ہے کیونکہ اس وقت چناؤ کا ماحول چلنا ہے اور ویسی نے کہا کہ بی جی پی کا ہندتو صرف جھوٹا اور دکھاوا ہے ان کا ہندتو تب ہی جاگتا ہے جب الیکشنس آ جاتے ہیں اس سے پہلے دوستو ہندتو سو رہا ہوتا ہے آپ سمجھئے اور دوستو میں ایک چیز تو سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے دوستو لوگوں کو اپنے ان اندھوکتوں کو جو مودی سرکار کو بھگوان کا درجہ بھی دے دیتے ہیں کبھی کبھی ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے دوستو کہ چناؤ کے وقت ہی مودی سرکار کا ہندتو کیوں جاگتا ہے ایسے پہلے سرکار سو رہی ہوتی ہے کیا اور ویسی نے صاف کہا ہے کہ فیلال سیویل کورٹ جو یونیفارم سیویل کورٹ لانے کی بات ہو رہی ہے یہ اگینسٹ ہے ہمارے کیونکہ دوستو ظاہر سی بات ہے ہمارے دیش میں جو ایک سا سویدھان دیا گیا ہے اس پہ یہ صاف کہا گیا کہ آپ کی جو مرضی آپ وہ کر سکتے ہو اسکول دوستو اسکول ہاں ایک ڈریف کورٹ تے کرنے کا اسکول کا پورا حق ہے لیکن چہرے پر اسکاف ہوگا سر پر اسکاف ہوگا یا نہیں یا پھر جو ہے دوستو یونیفارم سیویل کورٹ کیا ہوگا اس کا کوئی وہ نہیں ہے آپ سمجھئے سرکار جانموچ کر یہ طریقے کی چیزیں کر رہی ہیں اور اس کو لے کر دوستو سرکار پوری طریقے سے گھر بھی گئی ہے اور ویسی نصاف کہا ہے کہ فیلال بی جی پی کا ہندتو جھوٹ اور دکھاوا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ظاہر سی بات سرکار کی کھلتی پول اور سرکار کی جھوٹے وعدے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ پردان منطری نریندر موڈی پوری طریقے سے دوستو فس چکے ہیں ان کا جو ہندتو کا جھوٹا ناٹک ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور جب دنیا دوستو ایسی چیزیں دیکھتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے اور ایسا اثر دوستو یہ تو سب کو ہی دکھ رہا ہے کہ پردان منطری کی جو جھوٹی ہمدردی ہے یا پھر جو جھوٹا دکھاوا ہے اس سے کئی نہ کئی دیش کی جنتہ پریشان ہو چکی ہے کہ بھئیہ بس کر دو بس کر دو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوگا ہے ایسا جھوٹے ہندتو کو اگر دکھا نہیں ہے تو کچھ سج دکھاؤ اور ایسی کی باتوں میں دم ہے دوستو چناؤں سے پہلے ہی ہندتو کیوں جاگتا ہے ایس سے پہلے بھی نریند موڈی یہی ہے ان کے پارٹی کے کاری کرتا بھی یہی ہے لیکن ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے الیکشنز کے وقت تاکہ لوگ ہندتو کیبل پر دوستو ووٹ دیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کا آ رہی آپ کو بتا دے دوستو ملک ارجن کھرسے کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال بی جے پی کے راج میں صرف ہوا فری ہے اور کچھ بھی فری نہیں ہے داصل دوستو جب سے ملک ارجن کھرسے کانگریس کے ادھاکش بنے ہیں تب سے کھرسے کے رخ بدل گئے ہیں اب دوستو راہل گاندھی کا ایک سوفٹ کانر رہتا ہے وہ ان کے حساب سے بات کرتے ہیں لیکن ملک ارجن کھرسے دوستو اپنے حساب سے بات کر رہا ہے جیسا بی جے پی جواب دیتی ہے سوال کرتی ہے اس سے دس گناہ آگے جا کر اب ملک ارجن کھرسے جواب دے رہا ہے اور یہ صاف ہو گیا ہے دوستو کہ اب سیدھی ٹکر موڈی اور ملک ارجن کھرسے میں اس لیے دوستو کیونکہ ادھاکش بننے کے بعد بی جے پی کے اوپر حملہ ور ہو گئے کھرسے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ ملک ارجن کھرسے ہمیشہ بی جے پی کے ساتھ رہے سوری ہمیشہ بی جے پی کے خلاف رہے ملک ارجن کھرسے نے کانگریس کے ساتھ اپنی وفاداری نمائی یہاں تک کہ دوستو کھرگے پر کانگریس کو بہت ہی بھروسہ ہے اسی لیے اشوک گھیلوت کے بعد انہوں نے کھرگے کو چنا لیکن سمپل سی بات یہ ہے دوستو کہ فیلال اس وقت جو ایک ماحول بن رہا تھا اس ماحول کو کئی نہ کئی توڑ دیا اور بی جے پی کے خلاف دوستو کھرگے ہو گئے ہیں ایس بات کو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا دوستو کہ پردان منتری نریندر موڈی پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اس ایکسپوز ہونے کا مطلب دوستو آپ اچھے سے سمجھتے ہیں آج دیش کی بگڑتی ارث ورستہ دیش کی دوستو بگڑتا ماحول آج پوری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی ہو گئی ہے فیل کیونکہ دوستو دیش میں اب پتہ چل چکا ہے کہ فیلحال دیش کا ماحول کیا ہے اور کس طریقے سے دوستو بی جے پی جو یہاں پر پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے اب سیدھا سیدھا مقابلہ کہا جائے دوستو تو بحث کا ہے ملک ارجن کھرسے نے بی جے پی کے اوپر گمبی آروپ بھی لگا ہے انہوں نے صاف کہا کہ گجات میں بھی جو بھرشتہ چار ہوا اس میں بھی بی جے پی کی ہی غلطی ہے پوری کیونکہ آپ سمجھئے دوستو دوستو جانے چلے جانا یہ کوئی چھوٹی مٹی بات نہیں ہے اور اسی لئے کھرسے نے صاف کہا ہے ملک ارجن کھرسے نے کہ فیلال بی جے پی نہ مہنگائی کم کر رہی ہے نہ بی روزگاری کو ختم کر رہی ہے بی جے پی فری کے نام پر صرف ہوا دے رہی ہے اور ہوا تو پرکاتک ہوتی ہے دوستو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوستو یہ بات صاف ہے کہ فیلال بی جے پی سے بی جے پی کی طرح ہی علجہ جا سکتا ہے اور وہ کام ملک ارجن کھڑ گئے اچھے سے کر رہے ہیں اور بہت ہی بڑیا بہت ہی زبردف طریقے سے دوستو اس سرکار کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ سرکار جس طریقے کی کام کر رہی ہے پھر جس طریقے ایک چیزیں کر رہی ہے اس کے خلاف دیش میں ایک الگ ماحول بھی بنا ہے اور آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے کھل گئی موڈی سرکار کی پول دراصل دوستو آپ کو بتا دے ایس بار جو ہیں یہاں پر بی جے پی کے ہی نیتہ بی جے پی کے خلاف ہوتے جا رہا ہے آپ کو بتا دے ورن گاندی کے بعد اب ریتہ بگوڑا نے بی جے پی کے خلاف ہی مورچہ کھول دیا اور بغاوت کر دی ہے دراصل دوستو یوگی ادیتنات کی تپردیش میں سرکار چل رہی ہے اب ان کی سرکار میں ہی دوستو ورن گاندی پہلے ہی باغے ہو گئے تھے دراصل یہ پورا معاملہ دوستو آپ کو بتا دیں ریتہ بگوڑا نے جو ہے اہلاباد یونیورسٹی میں جو فیز بڑھائی گئی ہے اس کو لے کر حملہ بول دیا ہے آپ کو بتا دیں ریتہ بگوڑا نے کہا کہ جو فیز بڑھائی گئی ہے کالج کی اہلاباد یونیورسٹی کی یہ ٹوٹل غلط ہے بچوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے پیرنس کے پاس کہ وہ اس بڑے بھی فیز کو ایفورٹ کر پائیں گے سمپل سی بات یہ دوستو کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کئی لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھانے کیلئے اپنے پیٹ کٹ کٹ کر پڑھا رہا ہے یعنی کہ دوستو بھوکے رہے کر ان کو پڑھائی کروا رہا ہے اس کے باوجود اس طریقے سے الہباد یونیورسٹی کی فیز بڑھا دینا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا جھٹکا ہے اور اسی کو لے کر سٹوڈنٹ ہنگامہ بھی کیا تھا اب ریتہ بگوڑا نے اپنی سرکار کے اوپر سوال اٹھا دیئے یوگی سرکار پر اور انہوں نے کہا ہے کہ فیز بڑھانا ٹوٹل غلط ہے اور میں اس کا ضرورت کرتی ہوں آپ کو بتا دیں ریتہ بگوڑا نے ایک چٹھی بھی لکھی ہے سی ایم یوگی اور پردان منطری کو اس چٹھی میں انہوں نے جو یہاں پر بڑی بھی فیز کے بارے میں ذکر کیا اور کہا گیا کہ فیلال اس فیز کو واپس گھٹایا جائے وہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتا دیں دوستو کہ یہ معاملہ تل بھی پکڑڑا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہو ورن گانزی نے بھی اس مددے کو اٹھایا تھا اور اپنی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا تھا ورن گانزی نے یوگی ادیتنات کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ فیلال بڑی بھی فیز کی ذمہ دار کو بیجے پی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ فیلال اس کو تدکال میں واپس لینا چاہیے کیونکہ بچے اتنا فٹ نہیں کر پائیں گے سیمپل سی بات یہ دوستو کہ فیلال اس چیز کافٹ کرنے میں ایک بڑا جھٹکا بھی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑے فیصلے لینا دوستو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہو جاتی ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کار رہی آپ کو بتا دوستو اددہ اٹھا اددہ اٹھا کرے کا اکناز شندے کے اوپر بڑا حملہ بولنوڈ بات کر ووٹ پانے کی چل رہی ہے کوشش دراصل دوستو جب سے مہاراشت میں سرکار بدلی تب سے سیاسی گھمہ سانگ شروع ہے اب ایک نا شندے کے اوپر پھر سے ایک بار اددہ اٹھا کرے حملہ ور ہو گئے اددہ اٹھا کرے نے ایک نا شندے کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فیلال مہاراشت میں پیسے باتنے کا کھیل چل رہا ہے اور پیسے بات کر ووٹ پائے جا رہا ہے اددہ اٹھا کرے نے صاف کہا کہ فیلال ایک نا شندے ووٹ پانے کیلئے پیسے باتنے کا کام کر رہی ہے شندے پارٹی اور بی جے پی آپ کو بتا دے دوستو لگتار جو یہاں پر بی جے پی پر حملہ ور ہو گئے ہیں اب اددہ اٹھا کرے اور سمپل سی بات یہ ہے دوستو کہ فیلال اس بار کئی نہ کئی مہاراشت میں بڑا کھیل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم آپ کو بتا دے دوستو اس بار مہاراشت میں کانگریز کی یاترہ بھی نکلنے والی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے دوستو کہ اب کی بار مہاراشت میں کانگریز مضبوطی کے ساتھ اور بھی زیادہ سیٹے لے کر آنے والی ہے کیونکہ سمپل سی بات یہ دوستو کہ ایک نا شندے کے آنے کے بعد اور اددہو کی کچھ غلطیوں کے بعد لوگ چڑھے ہوئے بھی ہیں حالانکہ ایک نا شندے دوستو وہ پیسے بات رہا ہے یعنی یہ ان کا میٹر ہے لیکن یہ بات صاف ہے کہ فرحال ایک نا شندے کے اوپر گمبیر آروپ اددہو ٹھاکرین لگا ہے اب ان آروپ میں دوستو کتنی سچائی ہی کتنی سچائی نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ فرحال اس وقت پردھان منطری کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کیونکہ سمپل سی بات یہ دوستو کہ فرحال اس وقت دیش کی بگڑتی ارتھوستہ اور دیش کا بگڑتا ماحول جس کی ذمہ دار صرف اور صرف بی جے پی ہے اور ہونا بھی چاہیے ان کے اوپر سوال بھی اٹھنے چاہیے کیونکہ فہیہ ماحول جو ہے وہ اب بدل چکا ہے اب دیش کی استثیہیں دوستو بدل نہیں ہے فرحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑے خبریں کل کہا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں انڈی ٹی وی نے کھولی پردھان منطری نریندر موڈی کی کھول جیسے ہی دوستو آپ سمجھ لیجئے جیسے ہی ہاسپٹل میں مریضوں سے ملنے پہنچے پی ایم نریندر موڈی آٹھ آئے پہلے تو سب سے پہلا کام جو نریندر موڈی نے کروایا وہاں کی بیٹ شیٹیں کلین کروا دی اچھے اچھے بیٹ لگوا دی دکھانے کیلئے ٹی وی پر تاکہ لوگوں کو یہ دکھے کہ نہیں جو لوگ کے ساتھ ہاتھ سا ہوا ہے جو لوگ جان بجگا ہیں جو گھائل لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا ویوار کیا جا رہا ہے جبکہ دوستو وہاں کی پول کھول گئی ہے وہیں کے ایک پترکار ہیں دوستو اور انڈ ٹی وی کے پترکار ہیں جنہوں نے ان کی پول کھولی داسل وہاں پر پانی کے دوستو آٹھ وارٹر ٹینک رگ دیے جاتے ہیں وارٹر ٹینک کون سے والے دوستو جو پانی کے مشین ہوتی جو پانی ٹھنڈا کرتی ہے لیکن ان مشینوں کو دوستو ایسا کا ایسا ہی نیا لائے جاتا ہے اور نیا مشینوں کو آٹھ جگہ رگ دیے جاتا ہے آٹھ مشینیں رگ دی جاتی ہیں الگ الگ جگہ پر جب دوستو پترکار نے اس مشین کے پاس جا کر دیکھا تو نہ ہی اس مشینوں میں پانی اور نہ ہی وہ مشینیں دوستو پرانی تھی ان مشینوں کے وائر ویسے کے ویسے ہی بندے ہوئے دوستو جسے آپ نئی خریدتے ہو تو وائر جو فولڈ کرے ہو آتے ہیں اور اس کا پلک بھی ویسے کے ویسے ہی نکلے پڑے آٹھ جگہ ایسے لگے پڑے تھے وارٹر ٹنک وہیں دوسری طرف موڈی سرکار دوستو آپ سمجھئے اتنا بڑا موربی محادثہ ہو جاتا ہے دو دن تک پردھان منطری اپنی ریلیوں کو آرام سے کرتے ہیں تیسرے دن اس حادثے والے لوگوں سے ملنے جاتے ہیں آپ سمجھے اتنی دیر کیوں دوستو ملنے میں موڈی سرکار چاہتی تو پہلے بھی ان لوگوں سے مل سکتی تھی پہلے بھی ان کا حالچال پوچھ سکتی تھی لیکن موڈی سرکار نے ایسا نہیں کیا اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ پردھان منطری کے دماغ میں کیا کیا راجنطی چلتی ہے یہ دوستو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پردھان منطری کا مجھا آج دن چہرہ اصلی دکھتا رہتا ہے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں پردھان منطری کی راجنطی سے دوستو اب شاید واقف ہو چکا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہی دیکھا دوستو اور اب بھی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پردھان منطری بڑی ہی چالاکی سے کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد دوستو یہ آپ اچھے سے جانتے کہ ان کا مین موٹف کیا ہوتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پردھان منطری کی جو اصلیت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اب شاید پردھان منطری کتنا ہی چہرہ اپنا دکھائیں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ دراصل راجنطی بی جی پی کی ہے کیا بی جی پی کے حساب سے دوستو وہ جو کر رہی ہے وہ بلکل صحیح ہے لیکن دیش میں دوستو ایک سامپردائکتہ اور نفرت کا جو ماحول بن رہا ہے وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہیں پردھان منطری جی آپ ہسپٹل میں چادرے تو بدلا سکتے ہیں آپ اچھا دکھانے کیلئے یہ سب کچھ کر تو سکتے ہیں لیکن جس جنتہ پر بیٹی ہے اور جو جنتہ کو پتا چل رہی ہے سچائی آپ اس کو جھوٹ نہیں بول سکتے آپ اس سے دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ جنتہ دوستو اتنی بیوخوف تو ہیں نہیں کہ پردھان منطری جو بولیں گے وہ مان لے گی اور اسی لئے یہ میں کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ میں اچھے سے جان چکا ہوں کہ فیلال سرکار دو دن و حادثے کے دو دن بعد پہنچتی ہے اور اس کے بعد کیا کرتی ہے یہ آپ کو صاف صاف دکھائی دیتا ہے اور اسی لئے یہ سب کچھ ہم کہہ رہے ہیں دوستو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فیلال بی جی پی کر کیا رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکلکا رہی آپ کو بتا دوستو آپ کو بتا دے راہل گاندی کی بھارت جوڑویاترہ میں ایسے ایسے لوگ جڑ رہے ہیں دوستو جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھٹت ہو چکا یا جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے اور آپ کو ایسا ایک معاملہ یاد ہوگا دوستو دوہزار سولہ میں ایک لڑکے تھے دوستو دلت لڑکا تھا جس نے آتمہ حتیہ کر لی تھی جی ہاں اس دلت لڑکے کی روہت ویمولہ نام تھا دوستو ان کا آپ کو بتا دے روہت ویمولہ جو تھے دوستو ان کی ماں جو ہیں روہت ویمولہ کی وہ کل راہل گاندی کے ساتھ اس بھارت جوڑویاترہ میں شامل ہوئی بھارت جوڑویاترہ میں شامل ہونے کے بعد وہ راہل گاندی کے گلے لگ کر رونے لگ گئی آپ کو بتا دو دوستو روہت ویمولہ دوہزار سولہ میں ان کو کافی پریشان کیا جاتا تھا ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے فیز ویز کو لے کر اور سرکار کی پریشانیوں کے قارن روحیت ویمولا نے دوہزار سولہ میں آتمہ حتیہ کر لی تھی یہ دلت سماج سے آتے ہیں دوستو دلت سماج کے ایک ویکتی کو اتنا پریشان کیا گیا کہ اس نے پریشان ہو کر آتمہ حتیہ کر لی جس کے بعد راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ میں کل روحیت ویمولا کی ماں بھی دکھائی دی اور راہل گاندی کے گلے لگ کر وہ رونے لگیں آپ کو بتا دیا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہے راہل گاندی کی لوگ تعریف کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ دوستو بھارت جوڑو یاترہ کا اپنا ایک روح ہے اپنا ایک رویہ ہے اور یہ صاف دکھائی دی رہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ سے راہل گاندی کو جو ایک پاپولیٹی مل رہی ہے جو دوستو راہل گاندی کو پیار ملنا ہے اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ فرحال بھارت جوڑو یاترہ راہل گاندی کے لیے دوستو ایک بڑا سفر بننے والی ہے اس لیے بننے والی ہے کیونکہ بھئیہ از وقت دیش میں کیا ماحول چل رہا ہے اور دیش کو جوڑنے کے لیے واقعی میں راہل گاندی نے جو مہیم چھڑی ہے وہ اپنے آپ میں دوستو ایک بڑی بات ہے یہ میں بڑی بات اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کہ ابھی تک ایسی مہیم یا پھر ایسا فنگرش ایسا کام کسی نے نہیں کیا تھا جو راہل گاندی کر رہے ہیں اور راہل گاندی کی یاترہ ہی پی ایم نرین درموڈی کی راج نیتی کا راج نیتی کا انت بنے گی یقین رکھئے دو ہزار چوبیس کے بعد بیجے بھی کئی نہیں دیکھے گی ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کریں پاس میں ایک گھنٹی کیا ہی اس کو دوائیں تاکہ ہر ویڈیو